مکہ منتری پریم کمار اس راجعہ ویدود پریشت منسٹریل کرمچاری سنگ کے ساتھویں ادبیشن کے دوران اپنی سنگودھن میں کہا کہ ویدود ادینیم دو ہدار تین کے پراغ دانوں کے تحت راجعہ ویدود پریشت کا بھی گھٹن تیہ تھا انہوں نے کہا کہ بورڈ کو نیچیکن سے بچانے کے لیے ہر سمبھب ریاض کیے جائیں گے اور اس کی کارے پرنالی میں اور سدھار لانے کے لیے ویدود ابیانتاؤں کو بہتر سوائے اپلک کرانے کے ساتھ ساتھ سنچار و ویدود گھاٹے کو انیونتم ستر پر لائے جائے گا ہم دو ہزار ایٹ سے لے کے دو ہزار رضاو تک کے اندر کے دماغ کے باوجود اگر بھی دکل کو روکنے میں سپن رہے تو اس کا کارے بھی جو میں نے کہا سرمائی باپ اپنی تیسٹ آپ کی پرفورمس آپ کا کام تھا مکھے منتری نے کہا کہ پریشد نے اپنی بٹمان ستی تک پہنچنے کے لیے سراہنی کاریا کیا ہے جس کے کارن سنسک دوارا ویدود ادینیم دو ہزار تین کو سوکریتی ملنے کے باپ جو چھ ورس تک اس کا بھی بھٹن نہیں ہپایا ہے انہوں نے کہا کہ پریشد اپنی نیامیت کاریوائی وہ کارے شیل پرگتیوں کو جاری رکھے گا اسے بدلتے ہوئے حالات سے ساتھ ورک کلزر کو بدلیں دیسپلن مست کام پرگتی اندر سے ہم شاشن آئے ہم آکے لیے لڑے گے مینکمنٹ لڑے گی آپ کے یوڑ کے لڑے گے پر پروفورمس تو مطروں آکی آئیڈیا کی کاریو کام کر رہے ہیں جو دفتر کر رہے ہیں جو دفتر کر رہے ہیں جب تک ہم اندر سے نہیں سوچتے کہ اگر بھوڑ کی سیٹی کی کو بھوڑ کو جیسا ہم چاہتے ہیں بیسے رکھنا ہے تو اس کو ہم اتنا ایفیشنٹ اس طرح بلانا ہے کہ پھر کوئی کہے بجائے کہ اس کو توڑو اس کو اندر کرو اس کو ٹائی فیوٹیٹ کرو انہوں نے پریشت کے کرمچاریوں سے آوہن کیا کہ وہ کٹھن پریشترم کر اپنا برجہ سوہ سابق کریں انہوں نے سرکاری کارلیوں میں کارے سنسٹریتی میں سدھار کارے کی پرتی انشاشن پیدا کرنے کی عوشکتہ پر بھی بل دیا جو کسی بھی سنگٹن کی سفلتہ کے لیے ضروری ہے محید کمار کے چینل شملا ہمارجد پردیش میں بھی سوائن فلو کی اشرکار نے اس قدر دہشت خیلا دی ہے کہ سوہ سوی بھاغ ایک دم سترک ہو گئے ہیں وہیں اس کا تناک وائرل سے نپٹنے کے لیے زونال خاص پتال منڈی نے اپنے ٹیم گٹھت کر دی ہے سی ایم او ڈاکٹر ڈی کے ارودہ نے سوائن فلو سے نپٹنے کے لیے خود کو چاکس بتایا انہوں نے اس سمبھابنہ کے مدنظر اسپتال میں ایک الگ سے وارڈ تیار کرنے کی بات بھی کہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک روم کا پرویزن کر دیا سپیشل وارڈ میں جسے کی بائی چانس کوئی کیس اگر آتا ہے اسے کمپلیٹ آئیسولیشن اور کنٹین میں رکھنے کے لیے ایک سپیشل وارڈ ایر مارڈ کر دیا ہے وہ وہاں پہ رہے گا دوسرا ہم نے یہاں پہ ٹیلی فون نمبر دسپلے کر دی ہیں جس میں میرا ٹیلی فون نمبر بھی ہے ہمارے جو ڈسٹک ہیلٹ آفیسر ہیں ان کا نمبر بھی ہے ہمارے سینئر میڈیکل سپریڈنٹ جو ہیں ان کا نمبر بھی ہے اس کے بعد ہمارے جو فیلڈ میں ہیں ہمارے ریپیڈ ریسپونسر ٹیم بن چکی ہے جس میں میرے بلاغ میڈیکل آفیسر میڈیکل آفیسر اور پلس پیرامیڈیکل سٹاف ان سب کو اس کے بارے میں سنسیٹائز کر دیا ہے اور اس کے بارے میں سوچیت کر دیا ہے باقی اس میں جو گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ہم نے آرڑی انہیں سب دے دی ہیں جو ہمیں شملا سے آئی تھی اس کے علاوہ بھی جو انٹرنٹ سے ہمیں جو کئی انفرمیشن ملی ہیں وہ بھی ہم اپنے زیڈ ایچ منڈی میں بھی لگا رہے ہیں اور اپنے فیلڈ کے سٹاف کو بھی دے رہے ہیں مہید زونان اسپتال میں بطور میڈیکل سپرنٹنٹ کاریرت ڈاکٹر ٹی سی مہنٹ نے سوائن فلو اور اس کے لخشنوں سے سبن لے تجان کاری بھی مہیا کروائی سوائن فلو ایک جو فلو جخام کی طرح ایک بیماری ہے کلکل سمپل جیسے ناک چلنا آنکھوں سے پانی بینا سر درد ہونا بولی ایک شریر میں دردیں ہونا پلس الٹی بھی آسکتی ہے لیکن تھوڑا جیسا اس کا وائرل انفیکشن ہے وہ تو سیلف لنٹنگ ہے لیکن اس کا وائرس تھوڑا مٹیشن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کے سوڑی بیماری لمبی جالی ہے تو اس میں ماربیڈیٹی بیماری ہونے کے ایون ملتی ہونے کا بھی خطرہ جاتا ہے تو سوائن فلو کا کیس تھا ہم تب ہی بولیں گے جب تک اس کو کنفارم لبارٹری کنفارم ڈائیگنوسیج لبارٹری کے مادنے میں نہ کر کے اس کو سوائن فلو کا کیس بولیں پہلے ہم اس کو پرویبل اور سسپیکٹڈ کیس رکھیں گے لوگ سبچ ناموں کے دوران رہی کمیوں کے مدنظر بیروار کو منڈی جلال سیوہ دل دوارا ایک بیٹھک کا ایوجن کیا گیا بیٹھک کی دخشتہ کانگریس پردیش دخش کال سنگھ تھا کرنے کی اس دوران کال سنگھ تھا کرنے کانگریس سے جڑے سبھی سنگٹنوں کو مل کر آنے والے بیدھان سبچ ناموں کے لیے ابھی سے ایک جت ہونے کا احوان کیا بیروار کو منڈی سید کانگریس کمیٹی کارلے میں سیوہ دل کی ایک بیٹھک کا آیوجن کیا گیا بیٹھک کی ادھیکسہ کانگریس پردیش ادھیک کال سنگھ تھا کرنے کی بیٹھک کا مکردیش یہ لوگ سبا چناؤوں کے دران رہی کمیوں پر منتھن کرنا تھا بیٹھک میں اپستید کانگریس سیوہ دل کاریکارتاؤں کو سمبوزید کرتے ہوئے کال سنگھ تھا کرنے کہا کہ سیوہ دل کو چاہیے کہ وہاں ہر پولنگ بوتھ پر سیوہ دل کے کاریکارتاؤں کو تیار کریں اور کانگریس تر پر جنتہ کو کانگریس کی نیتیوں سے افغد کرائیں تاکہ آنے والے بیدھان سبا چناؤوں میں بھاجپا کو مہتور جواب دیا جا سکے ہر پولنگ بوتھ میں کم سے کم پانچ سیوہ دل کے کاریکارتاؤں پیار کریں تاکہ چناؤں کے دنوں میں بھی وہ اس پولنگ بوتھ کے جتنے گاؤں آتے ہیں گاؤں گاؤں میں جا کر کے کانگریس پارٹی کی جو کاریکرم ہیں کانگریس پارٹی کے نیتیوں ہیں اور کانگریس پارٹی نے جو اس کے کام کیے ہیں اس کے بارے میں جنتہ کو افغد کروائیں اور ابھی لوگ سبا چناؤں کے بعد ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہے ابھی ہماری جو اگلے لڑائی ہے وہ بیدھان سبا چناؤں جو ہے جو سارے تین سال کے اندر ہونے ہیں ان چناؤں کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور نشیر طور پر جو بی جے پی کی برس سرکار ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتی ہے جھوٹ بولتی ہے اس سرکار کو بے دخل کرنا جو ہے کانگریس پارٹی کا یہ خود سے رہے گا اس موقع پر کول سنگ تھاپور نے سیوہ دل کے ساتھ ساتھ جھیلا کانگریس کمیٹی اور کانگریس سے جھوڑے انیا گٹنوں کو ایک ساتھ مل جل کر کام کرنے کا آوہان کیا اور میں چاہوں گا کہ یہ سیوہ دل اور کانگریس کمیٹی جو ہے مل کر کے جلے کے اندر کام کریں یوہ کانگریس بھی ساتھ ہو میلہ کانگریس بھی ساتھ ہو انیسیو آئی کا بھی بہت بڑا یگدان ہے کیونکہ اب کالیج کھل گئے ہیں ایڈمیشنے سرو ہو گئی ہے انیسیو آئی کے جو چناؤ بھی ہوں گے اس کے لئے بھی ہم نے پیاری کرنی ہے اور میں نے اگیسہ ندیس کے لئے ہیں مجھے پون بسواس ہے کہ ہمانچر قدیش سیوہ دل جو اندر دت لخن پال ہے ان کی رہنمائی میں یہ مضبوطی کی طرف بڑے گا اس موقع پر سیوہ دل پردیش ادھیکش کیہر سنگھ جیلا ادھیکش اون پرکاش و جیلا کانگریس کمیٹی ادھیکش پون چند سہیت انیہ کارکردہ بھی موجود تھے ویورو ریپورٹ کے چینل منڈی دھرمشالہ سے لگ بک دس کلومیٹر دور دھولادھار پروت شرنکھلا کے آنچل میں ستھیت پراشین ڈل جھیل سے گاد نکالنے کا کارے شروع ہو گیا ہے اس کارے کو شروع کرنے کے لئے پریوہن منتری کشن کپور وشیش طور پر پہنچے دھرمشالہ سے لگ بک دس کلومیٹر دور دھولادھار پروت شرنکھلا کے آنچل میں اپنے خود صورتی کو بکھیر رہی دل جھیل سے گاد نکالنے کا کام شروع ہو گیا ہے اس کارے کو شروع کروانے پریوہن منتری کشن کپور وشیش طور پر یہاں پہنچے اور اس کارے کا شروع آرام کیا اس دوران انہوں نے ایک جن سفہ کو بھی سمبودھت کیا اپنے سمبودھن میں انہوں نے اس پاون جھیل کی گریمہ اور اس دل جھیل کو دیکھنے کے لیے پٹھائی آنے کچھ بس پہلے شروع ہو پردھارمی کے درستی سے اس دل جھیل کا بڑا بھاٹ ہو اس جھیل کو لوگ جانتے تھے کہ یہ دوسرا منی میس ہے چھوٹا منی ہے اس دوران انہوں نے جھیلہ کلیان بکاش ادھکرن کی ادھکاریوں کو بھی نردیش دیئے کہ وہ نرے کا کارے کم کے تحر اس چھیل کی صاف صفائی کا پورا دھان دکھے جب جتنی پی کے جانل دھرمشن